بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹی پاکستان میں اچانک زور پکڑ گئی ہے اس کی انٹیسپیشن بھی تھی توقع بھی تھی اس کی کیونکہ عید کا انتظار کر رہے تھے رمضان شریف میں ذرا معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا لیکن ایک بڑی پولٹیکل ڈیولیمنٹ ہے ایک الائنس بن گیا حکومت کے خلاف جس کو نام دیا گیا تحفظ آئین پاکستان اور اس میں چھے جماعتیں بڑی اس میں شامل ہو گئی ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو ریجنل جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اس کی نمائندگی بلوچستان سے آ رہی ہے محمود خان اچک زئی کو اس کا بنا دیا گیا ہے سربراہ باقی جو کومپرست ہیں بلوچستان کے وہ بھی اس میں شامل ہیں پنجاب میں جو سب سے بڑی جماعت ہے ویسے تو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن پنجاب میں خاص طور پر نون لیگ کے مقابلے میں اس کے جو ریزلٹس ہیں ایکچول عوامی تائید جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ اس میں شامل ہے اور آج ان کے دو جلسے پہلا جلسہ ابھی پشین میں ہوا ہے اور دوسرا چمن میں اور پشین کا جلسہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے آپ اس کے ویجلز دیکھتے ہیں امپورٹنٹ بات کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے سب سے پہلے میں اس جلسے کی آپ کو کوئی رویداد تھوڑی چیس سنا دیتا ہوں کہ دفعہ 144 انتظامیہ نے لگا دی وہاں پہ کہا کہ پانچ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور گاڑیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا پھر جو گراؤنڈ تھا اس میں پانی چھوڑ دیا گیا بارش کے نام پر بارش ہو رہی تھی پانی چھوڑ دیا گیا لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہے ہزاروں کی تعداد میں اور یہ پشین ہے جہاں پر یعنی دور دراز ایریا ہے یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے دوسرا جلسہ چمن میں تو تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر حامد رضا صاحب، عمر ایوب صاحب، شیر افضل مروت اور بہت سارے لوگ کچھ یوٹیوبرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی اختلاف نظر آ رہا تھا یہ تھا ہوتا ہے اختلاف بڑی جماعتوں میں لیکن ایک چیز پر سب متفق ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے سیاسی جنگ جو ہے وہ ہوگی اور پھر یہ بھی ہے کہ جو منڈیٹ ہے لوٹا ہوا منڈیٹ وہ واپس ملے گا دیکھیں جو ورڈ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان آئین کہتا ہے کہ حکومت اسی کو ملے گی جس کو لوگ چاہتے ہیں آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ایک شفاف الیکشن کروانا آئین کہتا ہے کہ جو تمام ادارے ہیں وہ لا تعلق رہیں اپنی اپنی حدود میں کام کریں لیکن کیا اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے ہرگز نہیں الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے ذریعے تحریک انصاف کا منڈیٹ چرایا اداروں نے اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں جو دوسرے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے ان سب نے کیا کیا ان سب نے جو الیکشن کمیشن نے منڈیٹ چرایا تحریک انصاف کا یہ سارے اس کے فسیلیٹیٹر بنے کوئی خاموشی کے انداز میں کوئی پیچھے رہ کر اور کوئی کھل کر سامنے تو اب یہ جو تحریک ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اب یہ اٹھی ہے اور اس میں جماعت اسلامی نے بھی اس کی حمایت کا یقین دلایا ہے اور بھی بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہونے والی ہیں صرف تین جماعتیں جو ہیں جو ایمکیو ایم پاکستان پیپلس پارٹی اور مسلم لگ نون جو اقتدار میں ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں غالباً وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی لیکن اس کے علاوہ اور اس وقت جس انداز میں یہ تحریک چلنا شروع ہوئی ہے اور جس طرح اس کا آغاز ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور این اس وقت جس وقت اس تحریک کا اعلان ہوا ہے اور یہ جلسے شروع ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف نے اور ایشن ڈیویلمنٹ بینک نے جو بات کہی ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی جو مدت ہے وزارت عظمہ کی اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ پوری ہو دوسرا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں اقتصادی پاکستان نے اگرچہ ہمیں کہا ہے کہ وہ ایک لون پروگرام میں کام کرنا چاہتا ہے اور we will work with them لیکن بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں وہ حل نہیں ہوئے اور ان میں ٹیکس بیس کو بڑھانا بہت ضروری ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو معاشی استحقام نہیں آسکتا اور یہ ان کی اپنی گائیڈ لائنز میں شامل ہے اس کا برملہ اظہار تو نہیں کیا لیکن ذرا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آئی ایم ایف کے لیے پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے گورنمنٹ کا جو فیوچر ہے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شباز شریف صاحب اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنی ٹرم پوری کرنے نہیں جاری بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ایپرل کے آخری دن اور میے کے پہلے دو ہفتے جو ہیں وہ بہت ڈیسائسیو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں گیپ اتنا زیادہ ہے حکومت کو باہر سے پیسے نہیں ملیں گے نہ مل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بجٹ جو ہے وہ بڑا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوگا کہ جس پہ لوگوں کو بڑا اس پر غصہ بھی آئے گا اس لیے کہ جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے جو پلان کیا ہے جس طرح سے پھر ریل سٹیٹ پر جس طرح جا رہا ہے حکومت جا رہی ہے اور جو اس وقت مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس میں یہ حکومت نہیں چل سکے گی اور جو یہ تحریک تحفظ یا آئین پاکستان ہے ان کا جلوسوں کا جلسوں کا پروگرام ہے تو ایک بڑا سیاسی عدم استحقام جس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ گر سکتی ہے میں میں اور بجٹ جو ہے وہ شاید یہ اپروو نہ کر سکیں جو پیسے چاہیے انہیں بجٹ کا گیپ پورا کرنے کے لیے وہ پیسے انہیں نہ دوست ممالک سے مل رہے ہیں اور نہ آئی ایم ایف اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہے ابھی تو جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے ون پوائنٹ ون بلین ڈالر لینے کے لیے اس کی اپروول کے لیے بھی ایگزیکٹیو جو ای ایم ایف کا ایگزیکٹیو وورڈ ہے اس کا اجلاس اس کی تاریخ تیار نہیں ہوئی اور اپریل میں ابھی تک اس کی تاریخ تیار نہیں ہوئی جو ایک بڑا پاکستان کے لیے معاملہ ہے دوسری جانب جو زمنی انتخابات ہے گجرانوالا میں لاہور میں جن 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 جگہوں پہ ہو رہے ہیں وہاں پر پنجاب پولیس اور پنجاب کی انسامیہ اجازت نہیں دے رہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے اس کے نتیجے میں وہاں پر گرفتاریاں بھی ہیں لوگوں میں غصہ بھی ہے اور جو گجرانوالا میں احمد چٹھا کے جو بھائی ہیں فیاض چٹھا ان کے گھر کو بھی پولیس نے گھیر لیا ابھی وہ زمانتیں دو دن پہلے کرا کے آئیں تاکہ یہ کوئی الیکشن کمپین نہ چلا سکیں اب کراچی میں جلسہ ہے تحریکن صاحب کا لاہور میں بھی جلسہ ہے گجرانوالا میں بھی اگلے چار پائنچ دنوں میں جلسے ہوں گے تو یہ ایک وہاں پر بھی ایک تقراؤ کیسی کیفیت ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو حکومت کی مخالف جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے منڈیٹ کا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑا زور و شور سے آگے آ رہا ہے اختلافات کی خبریں چلائی جا رہی ہیں چلوائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ڈی موریلائز ہوں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے بھی ہیں لیکن عمران خان کی رہائی منڈیٹ کی واپسی اور یہ غیر قانونی حکومت کا پولٹیکل انداز میں اس کو رخصت کرنا اس پر سب متفق ہیں کسی گروپ کوئی ایسی گروپنگ نہیں ہے جو ان چیزوں سے اتفاق نہ کرتی ہو تو ویری انٹرسٹنگ سینیاریو اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب اس حکومت اور جو تحریک انصاف ہے اس کے بیچ جو فیصلہ کن جو سیاسی لڑائی ہے اس مرلے میں ہم داخل ہونے لگے ہیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اور مزید تفصیلات جیسے جیسے ہمیں ملیں گی چمن کا جلسہ کیسے ہوتا ہے اور وہاں پر کیا کچھ ہوا کیونکہ جو کوئٹہ میں استقبال ہوا شیر افزر مروت کا اور پھر جس طرح جلوس میں وہ پشین گئے وہاں پر جس طرح لوگ تھے آج دھاک بٹھا دی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ تحریک انصاف کی سیاسی فتح کا دن ہے بلوچستان میں محمود خانہ چکزئی بھی ان کے ساتھ ہیں دوسری جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرن ہے پاکستان میں اس وقت تو لیٹس سی ہاؤ ایٹ انفورڈز اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نکے پانے